بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ ہے نام تیرا غندی زبا ہماری ہم دیکھو دا ہم سے طاقت کا ہماری تو نے زمیں بچھائی تو نے فلق سجایا سمسوں کا مر بنا کر دنیا کو جگ مگایا خالق ہے دو جہاں کا دنیا کو پالتا ہے مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے دنبھر میں جس کو چاہے اور اسی طرح آپ کو بہترین کلام سے نوازتے رہیں گے حضرات محترم جب شائروں کا نام آتا ہے اور اس میں شائروں کے سردار دل خیر آبادی کا نام نہ آئے تو پھر شائری مکمل نہیں ہوتی ہے آئیے آپ سبھی حضرات کے دلوں کی دھڑکن جو مستقل کئی دنوں سے تقریباً بیس دنوں سے آپ کے اس دیار میں تشریف فرما ہے یہ آپ کی دلی محبت کا نتیجہ ہے حقیقت میں جب کسی سے دلی لگاؤ ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام تر مصروفیات اور مشغولیات کو پسے پشت ڈال کر اس دل کی آواز پر کھیچے چلے آتے ہیں یہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ دل جو آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے وہ آپ کی محبت کے نتیجے میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور مسلسل بیس دنوں سے آپ کے علاقے میں نئے نئے کلام اور نئے نئے شائری آپ کو سنا رہے ہیں ایک مرتبہ بڑی ہی عدب اور احترام کے ساتھ میں ان کو دعوت مائک دیتا ہوں کہ اس دل سے مائک پر تشریف لائیں اور اپنی شائری سے ہمارے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن کو اور بڑھائیں اور ان کو اس بات کے کہنے پر آمادہ کر دیں کہ ہر مقرر کے بعد انشاءاللہ دل خیر آبادی کو ہمیں ضرور سننا ہے مکرمی سامین اکرام مدرسہ زیاؤل علوم بہدر گنج کی سرزمین پر باریول کی سرزمین پر پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے آج کے جلسے دستار بندی کی صدارت فرما رہے اس علاقے کے بہت ہی معزز عالم دین حضرت اللہ مولانا منور حسین صاحب دامت برکاتہم نقیب نظامت جو فرما رہے ہیں ہم سب کے بہت محسن حضرت اللہ مولانا رزوان صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت کے سیکریٹری بھی ہیں اور دیگر علماء اکرام آپ کے درمیان انشاءاللہ آج کے جلسے میں ہندوستان کے اس علاقے سے آنے والے خطیب گجرات کی سرزمین سے چل کر آنے والے ایک عظیم خطیب حضرت اللہ مولانا خلیل احمد صاحب دیوہ دامت برکاتہم پھر حضرت والا کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی زکریہ صاحب دامت برکاتہم جو بینگلور سے تشریف لائے ہیں یہ تمام علماء اکرام کے بیان کو آپ تمامی حضرات سمات فرمائیں گے آئیے حضرات کچھ سننے سنانے سے قبل ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مصرے پہلے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چار ہی مصرے میں اپنا خوبصورت محبت کا نظرانہ سبحان اللہ کی شکل میں آپ پیش کریں تاکہ پڑھنے والے کا حوصلہ بڑھے انشاءاللہ پیش کریں گے تیار ہیں آپ لوگ اللہ کرے آپ ہاتھ اٹھائے ہیں اسی طریقے سے آواز بھی اٹھا دیجئے گا مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ان آیت کسر کار کی سنت کے سانچے سانچے جو دھل جائے جائے سنت کے سانچے سانچے میں جو دھل دھل جائے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور کسر کار کی سر کار کی سانچے سنت کے سانچے جو دھل جائے سانچے میں جو دھل جائے سانچے میں جو ڈھل جائے دھل سانچے میں جو ڈھل جائے سرکاری کی سنت کے سرکاری کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے تعویٰ ہے میرا تعویٰ ہے میرا تعویٰ ہے میرا تعویٰ ہے میرا اس کی تقدیر بدل جائے تعویٰ ہے میرا اس کی تقدیر بدل جائے حضرات یہ بہت بہت باری کیڑے ہیں یہ بھی پریشان کر رہے ہیں اور کیمرے کی طرف آپ بہت زیادہ دیکھنے کی کوشش فرض کیجئے آپ کیمرے میں آ رہے ہیں سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے اور یہ خوبصورت کیمرہ ہو جائے گا کہہ دیجئے تڑکے سبحان اللہ سرکاری کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے سرکاری کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے میرا اس کی تقدیر بدل جائے اور یہ آنے والا دو مصرہ بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جاؤں ہوں میں مدینہ تو پھر لوٹ کے نہ آؤں جاؤں ہوں میں مدینہ تو پھر لوٹ کے نہ آؤں جاؤں ہوں میں مدینہ تو پھر لوٹ کے نہ آؤں کہ جاؤں ہوں میں مدینہ تو پھر لوٹ کے نہ آؤں سرکاری کی چوکھٹ پر دم میرا نکل جائے سرکاری کی چوکھٹ پر دم میرا نکل جائے سرکاری کی چوکھٹ پر دم میرا نکل جائے یہ چار مصرے میں نے ناتے پاک کے حوالے سے پڑھے مگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی ابھی تھوڑی سی کنجوسی باقی ہے اس کنجوسی کو دور کیجئے انشاءاللہ سخاوت سے کام کیجئے آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے تاکہ پڑھنے والے کوئی احساس ہو کہ ہم ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں کہیں اور نہیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تیار ہیں چار مصرے پیش کرتا ہوں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کے یہ سستی کی وجہ سے یہ چار مصرے کا مجھے انتخاب کرنا پڑا پیش کرتا ہوں یہ ناتے پاک کا شعر نہیں ہے یہ انقلابی شعر ہے اب نوجوانوں حفاظت کرنا پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جو نبی کا غلام ہو جائے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ جو نبی کا جو نبی کا جو نبی کا غلام ہو جائے 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 جو نبی کا خلا میں ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے دو زخ حرام ہو جائے دیکھئے جس شیر پہ حضرت مولانا رزوان صاحب القاسمی دامت برکاتہ بہت خوب سبحان اللہ کہہ دیئے آپ کیوں کنجوسی کرتے ہیں یعنی کہ حضرت مولانا نے سن کر کے نواز دیا سمجھ جائیے کہ یہ شیر میں بڑی طاقت ہے وزندار شیر ہے انشاءاللہ اب یہ شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے کہ جسے ٹک رائے کہہ دیئے سبحان اللہ کہ جسے ٹک رائے جسے ٹک رائے جسے ٹک رائے یہ نبی والے جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے جسے ٹک رائے جسے ٹک رائے یہ نبی والے جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے جسے ٹک رائے جسے ٹک رائے یہ نبی والے جسے ٹک رائے ہم نبی والے جسے ٹک رائے ہم نبی والے اس کا جینہ حرام ہو جائے بہت اچھے سبحان اللہ مکرر انشاد مکرر انشاد ہوئے بہت بڑھیں ہیں صحیح آواز سے جا رہی ہے نہیں آ رہا چلی آدھے لوگ کے لیے صحیح ہے آدھے لوگ کے صحیح نہیں صحیح ہے پیچھے والے ہمارے بھائی بیٹھ جائیں بھائی بہت ہی اچھی شاعری آپ سمات فرما رہے ہیں بیٹھ کے سنیں بیٹھ جائیں سبھی حضرات حضرات ادھر بھی دکت ہے اور ادھر بھی دکت ہو رہی ہے چاروں طرف دکت دکت ہے ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد نبیل امی وعلا علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں تھوڑا صاحب آپ سبحان اللہ کہیے یہ پرندے پر مارتے رہیں گے انشاءاللہ ہم پروانے کی طریقے سے سمہ کے ساتھ ساتھ سانہ بسانہ رہیں گے ایک بار طرف کے کہہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدلہ کہ جو نبی کا خلام ہو جائے جو نبی کا خلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے جو نبی کا خلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے جسے ٹکرائے ہم نبی والے جسے ٹکرائے ہم نبی والے جسے ٹکرائے ہم نبی والے اس کا جینہ حرام ہو جائے اس کا جینہ حرام ہو جائے ایک کلام دو تین بند پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد میرے بعد حضرت مفتی زکریہ صاحب دامت برکاتہم جو بینگلور کے سرزمین سے اس علاقے میں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ حضرت بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے یہ بہت پریشانی ہو رہی ہے لائٹ والے بھائی سے گزارش ہے جے کے میڈیا اسٹیج پر جو لائٹ لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کیڑے بہت زیادہ اڑ رہے ہیں اور مقررین اور شائرین کو دکت ہو رہی ہے آپ سبھی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بند کروا دیں یا پھر دور میں لگا دیں اس کو پریہ آپ دھومے سے پڑھوں گا آپ آؤٹ پھول کر دیجئے ہلو نہیں ہے نا دیکھیں ابھی مجھ سے پہلے ممتاز بھائی پڑھ کر گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کل جیسی بنا دیجئے اللہ کہے کہ کل جیسی آواز ہو جائے ابھی مطرع پور میں کل آپ ایک پروگرام آپ حضرات تھے وہاں موجود تھے ہلو آئیے کل جیسا آپ سن بھی نہیں رہے ہیں یہ بھی ہے کل جیسا سن بھی نہیں رہے ہیں آئیے دونوں میں فرق ہے آئیے اس دوری کو مٹایا جائے ایک مطلع پڑھتا ہوں اب سب لوگ پڑھیں گے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ قری روح اللہ صاحب توجہ چاہوں گا اور حضرت مولانا محمد رزوان صاحب دامت برکاتہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رحمت والا ہے اللہ برکت وعلا رحمت وعلا عظمت وعلا برکت وعلا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو بچو لا الہ الا اللہ رحمت وعلا برکت وعلا برکت وعلا اللہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ میں نے خدا کا نام لیا میں نے خدا کا نام لیا دل سے زبا کا کام لیا میں نے خدا کا نام لیا دل سے زبا کا کام لیا صبح لیا اور شام لیا لا الہ الا اللہ بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما ہے کہ جب طوفا کی موجوں سے کشتی موسیٰ پار ہوئی ٹوٹ گیا پھر آنی غرور توٹ گیا پھر آنی غرور یعنی اس کی ہار ہوئی جب طوفا کی موجوں سے کشتی موسیٰ پار ہوئی توٹ گیا پھر آنی غرور یعنی اس کی ہار ہوئی ایک اصا کا ہے یہ اثر ایک اصا کا ہے یہ اثر ٹوٹ گئی دشمن کی کمر پانی کی لہروں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ دیکھئے انعام سے بڑھ کر ماشاءاللہ انعام سے بڑھ کر آپ کی محبتیں میں چاہ رہا ہوں گے آپ شامل ساتھ ساتھ رہے تو خدا کی قسم چار چار لگ جائے گا پھر بند حاضر کرتا ہو آپ ایک ایک مصرے پر طلب کے کہیے سبحاناللہ انشاءاللہ بہت خوب بہت خوب یہ حضرت مولانا رزوان صاحب کی نظامت کی برکت ہے حضرت والا آپ کا ایک مرتبہ سبحاناللہ کہہ دینا یہ کارگر ثابت ہوا ہے انشاءاللہ انہوں جوان پھر شریک ہوں گے ملاحظہ فرمائیں کہ جب طوفا کی مہجوں سے کہیے سبحاناللہ کہ جب طوفا کی مہجوں سے کشتی موسیٰ پار ہوئی جب طوفا کی مہجوں سے کشتی موسیٰ پار ہوئی ٹوٹ گیا پھر آنی غرور یعنی اس کی ہار ہوئی یعنی اس کی ہار ہوئی جب طوفا کی مہجوں سے کشتی موسیٰ پار ہوئی ٹوٹ گیا پھر آنی غرور یعنی اس کی ہار ہوئی ایک اثا کا ہے یہ اثر ایک اثا کا ہے یہ اثر ٹوٹ گئی دشمن کی کمر پانی کی لہروں نے کہا لا الہ الا اللہ جلسہ دستار بندی زیعہ العلوم کے زیر احتمام یہ دل خیر آبادی ایک دستار بندی کے حوالے سے قرآن پاک کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتا ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ یوں بھی اس نے حفاظت کی یوں بھی اس نے حفاظت کی اپنے گھر کی لاج رکھی یوں بھی اس نے حفاظت کی اپنے گھر کی لاج رکھی جب کعبے پر حملہ ہوا جب کعبے پر حملہ ہوا لشکر آبابیل کا بھیجا جب کعبے پر حملہ ہوا لشکر آبابیل کا بھیجا یوں بھی اس نے حفاظت کی یوں بھی اس نے حفاظت کی اپنے گھر کی لاج رکھی جب کعبے پر حملہ ہوا لشکر آبابیل کا بھیجا ہاتھی ریزہ ریزہ ہوئے ہاتھی ریزہ ریزہ ہوئے موت سے پھر وہ بچ نہ سکے موت سے پھر وہ بچ نہ سکے ہاتھی ریزہ ریزہ ہوئے چاروں طرف یہ شعور اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رحمت وعلا ہے اللہ عظمت وعلا ہے اللہ رحمت وعلا ہے اللہ عظمت وعلا ہے اللہ برکت وعلا ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس بند کا بہت یا چھوٹا بند جو مجھے بڑا عزیز ہے میں اپنے بڑے محترم حضرت مولانا محمد رزوان صاحب القاسمی دامت برکاتہ ان کے توصل سے آپ کے حضور یہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ برمائم لا الہ الا اللہ کہ حکم سے اس کے یوسف نے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ حکم سے حکم سے حکم سے اس کے یوسف نے حکم سے اس کے یوسف نے قید سے آزادی پائی یونس کو مچھلی میں رکھا دیا خوب کو بھی نہ آئی حکم سے اس کے یوسف نے قید سے آزادی پائی یونس کو مچھلی میں رکھا تھی یاکوب تو بھی نہ آئی اس کے کرم کا کیا کہنا کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اس کے اس کے اس کے کرم کا کیا کہنا بولے تو تا اور مہنا اور مہنا سب سے نیرا لے اس کی عطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ میں نے خدا کا نام لیا دل سے زبا کا کام لیا میں نے خدا کا نام لیا دل سے زبا کا کام لیا صبح لیا اور شاملیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب میرے محترم وزرگو اور دینی بھائیو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیشت کے سب سے بڑے شاعر کا آپ کلام سمات فرما رہے تھے آواز میں وہ کشش اور جازبیت تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ شاعر اسلام گنگناتے رہے اور ہم پوری رات سنتے رہے لیکن یہ جلسہ ہے جلسے میں آپ نے بڑی محبت اور عقیدت سے سارے علماء کرام اور شعراء اعظام کو بلایا ہے سب کو سننا ہے اس لیے دل چاہتے ہوئے بھی ہم دل کو پوری رات نہیں سن سکتے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہر مقرر کے بعد شاعر اسلام کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے س successive دلیں گے